ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ تو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں سبی لوگ بہت زیادہ بڑھی آنگے مست ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں سوست ہوں گے تو کھجیار سے ہم لوگ نکل چکے تھے اور راستے میں کتہ زیادہ اچھا بیو دکھ رہا تھا یہ جو چھوٹے چھوٹے سے فلاور ہے نا یہ ہر جگہ دکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب اگائے گئے ہیں لیکن نہیں یہ اپنے آپ اگتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے ایک جگہ ہم لوگ رکھے تھے وہاں پر میں نے بہت اچھے سے آپ لوگ پر دکھایا ہے تو چلیئے آپ لوگ بلوگ کو انجائی کر رہے ہیں ملتے ہوں میں آپ سے آگے تو ہم لوگ یہ راستے میں رکھے ہوئے ہیں یہ سٹالز لگی ہوئی ہیں یہاں پر اور یہ بہت سندر درش یہاں کا ہے ہلکی ان کی دھوپ آ رہی ہے یہ پورا جنگل بہت زیادہ اچھی ہوا چل رہی ہے یہاں پر بہت اچھی ہوا چل رہی ہے بہت زیادہ سکون بھی ہے یہاں پر تو ہم لوگ تھوڑا سا ریشٹ کریں گے اس کے بعد میں پھر یہاں سے نکلیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا نجارہ اور یہ دیکھئے وہاں پر فوٹو شوٹ چلنا ہے یہاں پر بھی فوٹو شوٹ چلنا ہے سب لوگ فوٹو شوٹ کر رہے ہیں اور پوزہ اوپر بیٹھی ہیں آرام کر رہی ہیں کی دھلان بہت زیادہ ہے تو وہ نہیں آئی ہے یہاں پر تو آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتے ہیں جتنا سوٹ کر پائیں گے یہاں کا بیو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر کی فول دیکھئے یہ کتے پیارے لگ رہے ہیں یہاں پر ڈیڑھ سا رہے ہیں آپ کو پاس سے چل کے دکھاتے ہیں یہ پتہ نہیں کس چیز کا ہے یہ دیکھئے یہ بہت سارے پھول ہی ہیں یہ دیکھئے بھئی ہے کہاں گئے کہاں جاتے ہیں دیکھو اسے دیکھو اس کے لیے نہیں آ رہا اور یہاں پر راستے میں ایک پارک تھا تو ہم لوگ وہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھے تھے فوٹوز ویڈیوز وغیرہ بنائی تھی اور کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا ایک دم فلاور تھے ہریادی تھی اور یہ سینہ کے کچھ ایروپلین اور کچھ گاڑیاں وغیرہ وہاں پہ تھیں شوپیس کے لیے تو کافی زیادہ اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں تو ہم لوگوں نے فوٹوگراپس لیں جو کہ کافی زیادہ اچھی آئی ہیں ویڈیو کے لاس میں میں فوٹوگراپس بھی لگا دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور یہاں کی جو روڈ ہیں اتنی زیادہ کلین تھیں کہ ایک دم دیکھ کے من خوش ہو گیا تھا آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں روڈ پہ ایک کچھڑا بھی رہی ہے زرہ سا بھی اتنی زیادہ کلین تھا اور آپ لوگ بھی جائیں ایسی جگہ پہ تو کلین مطلب وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ کلین ہی رکھیں زیادہ کھولا کچھڑا نہ پیلائیں کیونکہ ہم ہی لوگ ہیں جو وہاں پہ کھولا کچھڑا فیلاتے ہیں وہ لوگ تو نہیں کرتے ہیں جو یہاں سے ٹودیسٹ وگرہ جاتے ہیں ان کا تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ وہ کھولا کچھڑا فیلاتے ہیں تو اگر ہم لوگ خود ہی دھیاں رکھیں گے تو پھر کھولا کچھڑا نہیں ہوگا جاہیر سی بات ہے تو یہاں پہ دیکھئے ویڈیوز ڈر رہی ہوں اس کے بعد میں ہم لوگوں نے اپنے ویڈیوز یا فوتوگرکس وگرہ لے بھی تھے اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکل لیے تھے ہم لوگوں کو بہت اگر لمبار طبل کرنا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو نیکسٹ دے چنڈی گھڑ بھی جانا تھا تو اس لئے ہم لوگ آج جو ہے نا جھکنا ہو سکے وہ جو ہے نا راستہ کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو نیکسٹ دے جو ہے نا تھوڑی سے کم ٹیویل کرنا پڑے تو یہاں پہ ہم لوگ ویڈیو بنوا رہے ہیں کتنا زیادہ اچھا رہا ہے پھر ہم لوگ یہاں سے نکل لیے رنوزی کے لیے ہم لوگوں کو رکنا تھا رنوزی میں نہیں رکھے تھے ہم لوگ کہاں رکھے تھے یہ آپ کو ویڈیو کے گلاس پہ سکتا سکتا جائے گا تو چلیے ویڈیو ہوں کنٹیلو کرتا ہے ملتے ہیں آپ سے بعد میں ہم نے اس کا مجھے ہم نہیں جائیں نہیں جو کچھا ہم خرکتا ہے ہم نے اس کا مجھے تو وہ سب لوگ جا رہے ہیں جھرنا دیکھنا جو بلکل منا کے برابر ہیں ہم لوگ تھک چکے ہیں تو ہم لوگ یہاں دیکھیں گے جیسا بھی ہوگا تو ہمیں بھی دکھ جائے گا اور پانی ہے تو گائیز ہم لوگ ڈالہوجے پہنچ چکے ہیں اور یہ بہت ہی پرانی ایک چرچ ہے جو کہ یہ دیکھنے میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پرانی ہے اور یہ اس کا باہر کا بگیچہ ہے جو کہ کافی زیادہ اچھا ہے کافی لوگ یہاں پہ ہیں اور ہریالی بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے جو ڈاگی ہیں وہ کس طریقے کے ہوتے ہیں لگتا ہے اس کی کوش طبیعت خراب ہے ڈاگی کی اس لیے اس طریقے سے کر رہا ہے کافی زیادہ ہمیں تھک چکے ہیں لیکن ہوتل ابھی کافی زیادہ نیچے ہیں ہم لوگ ڈالہوجی میں ہے مہتما گانی چوک پہ ہے مہتما گانی چوک پہ اور چوک کے ٹھیک سامنے یہ چرچ ہے جو کہ کافی زیادہ پرانی ہے اندھر چرچ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے اگر چیانے کے من ہوگا تو چل ہلو کائیس تو ہم لوگ آ گئے ہیں پٹھان کوٹ اور یہاں پہ ہوتل میں ہم لوگ نے مذہب لے لیا ہے ہم لوگ آ چکے ہیں پٹھان کوٹ کافی زیادہ نمبر ٹیول کرنا پڑا نیکٹ ہم لوگ چندگر کے لیے بھی ٹیول کرنا تھا بہت ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی ٹیک کیا اور ملتے ہیں چندگر پہنچتے ہیں